محمد وعالی محمد بلانتا سلامات اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد ماشا اعظم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فعاد انبیائه وعولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی النمیر المؤمنین علیہ السلام اللہ محمد وعالی محمد والصلاة والسلام والتحیت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المصدد المصف لمجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد اللہ محمد وعلا روحہی ونفسہ وصحرہی ووسیہ سید الاجقیائے والاسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلا روحہی وعلا روحہی وعلا روحہی وعلا روحہ العالمین لتراب مقدمه الفدا ماشاءاللہ واللعنة الدائمة وعلا اعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعیتلتی اہل بیٹی ما ان تمسکتم بهما لن تذلو بعدی ابدا انہما لن يفترق حتی یرد علی الحوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فائدہ اکدر خاص کلی مرحوم سید مہدی حسن بن محمد مشتبہ اور اس خاندان کی جملہ ممنات کے لئے تمام حاضرین کے مرہمین کے لئے تمام شہدہ ملت جعفرہ کے لئے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے جناب صحت قائم کاظمی شدید علیل ہیں اور جتنے بھی مومنات مریض ہیں ان سب کی شفایابی کے لئے مومنین کی پریشانیوں کی دوری کے لئے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لئے اور اپنی دعاوں کی سجابت کے لئے پانچ مردم ملکی میرے ساتھ اممہ یجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم امم یجیبو المضطر اذا دعاہ و یکشف السو 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 سلوات اللہ صلی اللہ علیہ و حمد و حجل فرجوں موضوع قرآن و اہل بیت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ مجالس پیش کر رہا ہوں کل پہلی مجلس تھی آپ لوگ کے ساتھ میرا پہلا اتفاق ہے اور موضوع بہرحال کتاب اہل بیت کتاب سنت بہت سی کتابوں کے اندر آیا ہے لیکن پہلی سات سو سال کی کسی بھی شیعہ سننے کتاب کے اندر کسی بھی اہل سنت کی میں ہمارے برادر ہمارے سنت کی کسی کتاب میں پہلے سات سو سال میں لفظے کتاب و سنت نہیں آیا ہے پہلے سات سو سال میں جہاں پہ بھی حدیث سقلین آئی ہے وہ کتاب و اطرت کے نام سے آئی ہے جہاں جہاں پہ بھی آئی ہے کتاب و اطرت کے نام سے آئی ہے اور میں نے کل پیش کیا تھا کہ پیمبر اسلام نے قرآن اور لفظ اہل بیت استعمال نہیں کیا بلکہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت میرے اہل بیت کہا لفظ کتاب اللہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں مکتوب شیع چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب کہتے ہی مکتوب شیع کو ہیں جو لکھی ہوئی ہو اسے کتاب کہا جاتا ہے قرآن قرآن سے ہے یعنی فقر القرآن یعنی قرآن کے اندر خود الفاظ آیت ہے کہ اس قرآن کو آرام آرام سے پڑھئے قرآن کا مطلب ہے پڑھی جانے والی شیع پیمبر نے یہ نہیں کہا میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں کتاب یعنی جو لکھی ہوئی ہو کل میں نے کچھ دلیلیں پیش کی تھی مختلف کتابوں سے مختلف حوالوں سے مختلف بزرگ علماء سے کہ پیمبر کی زندگی میں قرآن کو جمع کر لیا گیا تھا آج ایک اور دلیل انہی دلیلوں میں اضافہ کر رہا ہوں کہ پیمبر کی زندگی میں کتاب جمع کر لی گئی تھی ایک دلیل جو بزرگ علماء نے دی ہے وہ یہ ہے کہ خود قرآن کے جمع کرنے پر اختلاف ہے کہ پہلے دور میں جمع ہوا قرآن دوسرے دور میں یا تیسرے دور میں یہ اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان عدوار میں جمع نہیں ہوا یہ ٹکراؤ یہ تداد یہ بہت سی جگہوں کے اندر ٹکراؤ کی اس دور میں ہوا اس دور میں ہوا اس دور میں اور نہ پیمبر کو نہ امیر المؤمنین کو ان دونوں عدوار کے اندر یہ جب نہیں کہا گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی اور کو رسول اور ان کی آل سے ہٹ کے کسی اور کو اس بات کا کریڈٹ دینے کی کوشش دی جا رہی ہے کہ نہ پیمبر نے قرآن جمع کیا ہے نہ اہل بیت نے یہ کسی اور نے جمع کیا ہے اس لئے انہوں نے کہہ دیا تھا کتاب کافی ہے کیونکہ ہم نے جمع کیا ہے تو نہیں پیمبر نے جمع کیا تھا اہل بیت نے اس کے معانی بتائے ہیں اس لئے قرآن خود سے پیمبر کی زندگی میں جمع کر دیا گیا تھا موجودہ قرآن وہی قرآن ہے دیکھیں قرآن زندہ موجزہ ہے دیکھیں قرآن کے اندر خود سے بہت سی آیات موجود ہیں سورہ حجر پندرمہ سورہ ہے چودہوے سے بارے سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر سو آیات ہیں بسم اللہ سمیت سو آیات ہیں ہم قرآن کے ہر سورہ کا جز مانتے ہیں بسم اللہ کو ہر قرآن کے سورہ کا جز مانتے ہیں بسم اللہ کو سوائے سورہ توبہ کے کہ جہاں پہ کیونکہ اعلان برائت تھا وہاں پہ اللہ نے نازل نہیں کیا کیونکہ برائت سے اعلان ہو رہا تھا اس لئے وہاں پہ جز نہیں ہے باقی ہر سورہ کا جز ہے تو بہرہاں قرآن پہ امبر نے اپنی زمانے میں جمع کیا اور بے شک کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو قرآن جب خود سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں خدا کہتا ہے کہ ہم نے جب ذمہ داری لی ہے تو پھر اللہ کا نمائندہ کوئی ہونا چاہیے جو قرآن کو جمع کرے تو پیمبر نے جمع فرمایا ہے اور میں نے پیش کر دیا تھا کہ امیر المؤمنین نے شان نزول بتایا تھا وہ جو آپ قرآن لے کی آئے تھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آج قرآن پیمبر اسلام کا جو مختلف جگہوں پر موجود تھا ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے تو آپ نے کہا تھا میں شان نزول کے ساتھ قرآن پیش کر رہا ہوں نیا قرآن نہیں تھا ہر آیت کا شان نزول موجود تھا مولا نے جو قرآن پیش کیا تھا وہ نیا قرآن نہیں تھا قرآن وہی تھا اس کے اندر ہر آیت کا شان نزول موجود تھا کون سی آیت کس کی شان میں نازل ہوئے بہت سے لوگوں کو یہ بات قبول نہیں تھی کہ اس کے اندر شان نزول لکھ دیا گیا ہے اور وہ اس بات کو تسلم نے کر رہے تھے کہ امیر المؤمنین نے اتنی تفصیل سے لکھ دیا تھا بتا دیا تھا سورہ منافقون کس کے لیے ہیں اور کون کون سی آیتیں کہاں کہاں نازل ہوئیں کس کس مقام پر نازل ہوئیں تو حضران بہت سے خطبیں موجود ہیں میں نے ایک بات کو پیش کیا تھا وہیں سے بات کو آ کے بڑھاؤں گا تو یہ بہت سی آیات موجود ہیں آیت اللہ دہکردی جو خمین کے ساتھ ہیں ان کی کتاب ہے ممبر الوسیلہ جو اصول دین پر انہوں نے کتاب تدوین کی ہے توحید ہے عدل ہے نبوت ہے امامت ہے قیامت ہے انہوں نے اس حدیث کی تشریح کے اندر ایک جملہ کہا ہے وہ کہتے ہیں شیعہ علماء میں سب میں اتفاق ہے کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی شیعہ علماء سے جو مراد ہوتی ہیں تو فقہاں مراجع اس درجہ کے علماء مراد ہوتا ہے کہا شیعہ علماء میں اس بات پر اتفاق ہے کہ امام معصوم یعنی پیمبر اور ان کی آل افضل ہیں قرآن سے توجہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے شیعہ علماء میں آیت اللہ دہکردی کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر اور نصوص موجود ہیں میں تفصیل سے پوری مجلس اس موضوع میں نہیں پڑھوں گا صرف چند دلیلیں پیش کروں گا اور بات کو آکے بڑھا دوں گا کہ نصوص موجود ہیں کہ شیعہ علماء میں اتفاق ہے کہ پیمبر اور ان کی آل قرآن سے افضل ہیں لیکن پیمبر اسلام نے جب اس حدیث کو پیش کیا ہے تو کل میرے بھائی نے سوال بھی کیا تھا اور مجھے سوال بہت اچھا لگا میں کل بھی پیش کرنا چاہ رہا تھا لیکن انشاءاللہ آج پیش کروں گا کہ پھر پیمبر اسلام نے خود سے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہے ایک سکل اکبر ہے دوسرا سکل اصغر ہے تو قرآن کو سکل اکبر کہا اور اپنی اترت کو سکل اصغر کہا ہے تو کہا جب اتفاق ہے اس بات پہ کہ اترت افضل ہے تو سکل اکبر کیوں کہا بات سوال واضح ہو رہا ہے سب کے لیے یہ سب ہمارے علماء نے لکھا کہ جب سب علماء کا شیعہ علماء کا سب کا اتفاق ہے اور نصوص موجود ہے دیکھیں اپنا اجتحاد وہاں پیش کیا جاتا ہے جہاں نص نہ ہو شیعوں میں نص کے مقابلے میں اجتحاد حرام ہے نص کیا ہے نص قرآن کی آیت ہے معصوم کا فرمان نص ہے اسے نص کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں شیعوں میں اجتحاد حرام ہے اجتحاد نصوص کو سمجھنے کے لیے ہے نصوص کے مقابلے میں نہیں ہے بتا نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں نصوص کو سمجھنے کے لیے ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اجتحاد ہے ان کے مقابلے میں نہیں ہے پوری کی پوری کتاب لکھ دی ہے آیت اللہ صرف الدین موسوین انسو وال اجتحاد اور میرے اکثر جو دوست قم میں ساتھ پڑھ رہے تھے جو ہمارے سنی برادران شیعہ ہوئے تھے جو قم میں مصر سے جامت الازر سے اور مقامات سے شیعہ ہو کے قم میں پڑھنے آئے تھے تو وہ کہتے تھے آیت اللہ شرف الدین کی اس ایک کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم شیعہ ہوئے ہیں انسو وال اجتحاد کتاب کا نام ہے انسو وال اجتحاد کہ بہت سے تاریخ کے اندر اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی وہ پیش کرتے ہیں نہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے اجتحاد کیا اور خطہ ہو گئی تو کہا نس کے مقابلے میں اجتحاد جائز نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں اجتحاد جائز نہیں ہے امام کے مقابلے میں اجتحاد ذاتی رائے کا نام نہیں ہے شاید مرزا غالب نے اسی مقام کے لیے کہا تھا جب اسے پوچھا تھا نا کہ مرزا غالب اور دو کے سب سے بڑا شاید بہرحال مانا جاتے ہیں تو ان کا بہرحال امام حسن سے متعلق سلام موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اجتحاد عجب ہے کہ ایک دشمن نے دی یہ اجتحاد عجب ہے کہ ایک دشمن نے دی علی سے جنگ کرے اور کہیں خطا اس کو علی سے جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو یزید کو تو نہ تھا اجتحاد کا پایا مرزا غالب کہا ہے نہ ہوتا تو میں پیش نہ کہتا کہ یزید کو تو نہ تھا اجتحاد کا پایا برا نہ مانیے گر اس کو برا کہیں ہم گر اس کو برا کہہ دیں ہم تو یعنی مرزا غالب نے پورا کا پورا یہ پیش کیا ہے کہ اجتحاد خطا اجتحادی نس کے مقابلے میں اجتحاد نہیں کہ کبھی بھی نس کے مقابلے میں اجتحاد ہمارے ہاتھ جائز نہیں یعنی قرآن کے مقابلے میں اجتحاد جائز نہیں معصوم کے مقابلے میں اجتحاد جائز نہیں ہے اب آئیں نصوص جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایک پہلی چند دلیلیں پیش کروں گا اس کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں گا کہ اہل بیت علیہ السلام افضل ہیں قرآن سے کیا ہے پہلی دلیل خود سے مولا متقیان کے مقابلے میں جب چار سو قرآن نیزوں پہ بلند کر دیئے گئے جنگ سفین میں تو بہت سے آپ کے مارنے والے نے کہا یعنی سامنے قرآن موجود ہے اور آپ آگے بڑھنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ قرآن سامت ہے میں قرآن ناطق ہوں کہ یہ قرآن سامت ہے میں قرآن ناطق ہوں سامت یعنی خاموش قرآن ناطق یعنی بولتا ہوا قرآن سامت قرآن ہے قرآن ناطق ہے بولتا ہوا قرآن حضرات ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر اہلِ بیت کو لکھی ہوئی شکل و صورت میں دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو اور قرآن کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو اہلِ بیت کو تو پیمبر اور ان کی آل لکھا ہوا نہیں بلکہ بولتا ہوا قرآن ہے تو حضرات بولتا ہوا قرآن ہے تو یہ ایک دلیل ہے جو میں نے پیش کی ہے آئندرہ قرآن سے ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں اور پھر ایک تیسری دلیل پیش کروں گا اہلِ بیت کی فضیلت پہ اگر اس کے بعد بھی بات واضح نہ ہو تو پھر میں اور دلیلیں پیش کروں گا اگر آپ لوگ قائل ہو گئے تو میں تیسری دلیل کے بعد بات کو آگے بڑھا دوں گا تو ایک دلیل میں نے پیش کی ہے دو دلیلیں اور پیش کرنا چاہتا ہوں سننا چاہ رہے ہیں حضرات آئندرہ حضرات اللہ کہتا ہے کہ میں ان سب انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا آفاق میں نشانیاں دکھاؤں گا ہرائزن میں دکھاؤں گا یا آپ کی سادہ زبان میں کہوں کہ خاموش نشانیاں دکھاؤں گا افق پہ نشانیاں یعنی کبھی سورج دکھاؤں گا چاند دکھاؤں گا ستارے دکھاؤں گا یہ بھی میری نشانیاں ہیں لیکن یہ خاموش نشانیاں وَفِي أَنفُسِهِم اور ان کے اپنے اندر اپنی نشانیاں دکھاؤں گا یہاں تک کہ ان کے لئے ثابت ہو جائے کہ اللہ حق ہے اللہ کہتا ہے دو طرح کی نشانیاں دکھاؤں فِي أَنفُسِهِم یہ پوری ایک بحث ہے ہمارے شیعہ علم کلام کے اندر تیولوجی کے اندر ہمارے ہاں عقائد کے اندر پوری بحث ہے دو طرح کی نشانیاں میں اس پر اوپر پوری مجلس چاہوں تو اشرا بھی پڑھ سکتا ہوں میں نے اشرا پڑھا بھی ہے لیکن چند ایک صرف گفتوں کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہا کہ فِي أَنفُسِهِم اَنفُسِهِم اَنفُسِهِ نشانیاں دکھاؤں گا اور اَنفُسِهِ نشانیاں دکھاؤں گا اَنفُسِهِ یعنی بولتی ہوئی نشانیاں آئیں صرف دو دلیلیں پیمبر کے لئے پیش کرنا چاہتا ہوں پیمبر کے لئے پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے میں دو طرح کی آفاق میں نشانیاں ہوں گی اور اَنفُسِهِ نشانیاں ہوں گی اَنفُسِهِ یعنی بولتی ہوئی اَنفُسِهِ یعنی خاموش اب سورت چانس اتارے اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو اے انسان تیرے لئے بنایا ہے ایک صرف حدیث قلصی پیش کر رہا ہوں تو آگے بڑھا ہوں گا کہا کہ یا ایہ الانسان خلقت الاشیاء لعجلک میں نے ہر چیز کو تیرے لئے بنایا وَخَلقتُكَ لِعجلِ لیکن تجھے اپنے لئے بنایا یہ سورت چانس اتارے یہ دریا یہ پھل یہ سبزیاں یہ بارش یہ گھوڑے یہ جانور ہر چیز تیرے لئے بنایا یہ ان کے بندے مت بننا یہ تمہارے لئے بنیے ہیں مادے کے چیزیں ان مادی چیزوں کے بندے مت بننا یہ تمہارے لئے ہیں یہ تمہاری خدمت کے لئے ہیں تمہیں اپنے لئے بنایا تو حضرت یہ ہر چیز اللہ کے لئے بنی ہر چیز انسان کے لئے اور انسان خدا کے لئے بنا ہے تو یہاں معصوم فرماتے ہیں دو طرح قرآن کی آیت ہے دو طرح کی نشانیاں آفاقی اور انفسی خاموش اور بولتی ہوئی تو پیمبر کے لئے بھی دیکھیں ہر نبی کے لئے اللہ نے نشانیاں بھیجی ہیں موجزات بھیجیں ثابت کرنے کے لئے کہ وہ نبی ہیں نمائندہ خدا ہیں جس نبی کا جیسا دور تھا ویسا موجزہ تو جیسا موجزہ تھا ایک دلیل پش کر دوں پھر اس بات واپس اس لئے کے اوپر آؤں گا ایک اور دلیل یہاں پہ میں نے کہا تین دلیلیں پش کروں گا پہلے اس دلیل کو پش کر دیتا ہوں پھر یہ دوسری دلیل جو میں نے شروع کی ہے ہر نبی کے دور میں ان کے زمانے کے حساب سے موجزہ آیا تھا جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا سہر کا زور تھا تو اللہ نے دو موجزات دے کے بھیجا ایک ید بیزہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو نور نکلتا تھا دوسرا آسان تو اشدہاں میں بدل جاتا تھا توجہ ہے نا جناب عیسیٰ کے زمانے میں اللہ نے کیا موجزہ دیا ایک تو وہ ٹھوکر لگاتے تھے قمب ادن ربک کی مردے کو زندہ کر دیتے تھے اور ہاتھ کبھی کسی بیمار پہ ہاتھ لگاتے تھے نابینہ کو ہاتھ لگاتے بینائی آجاتی تھی بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی آجاتی تھی گونگے کو ہاتھ لگاتے اس پہ گویائی آجاتی تھی تو حضرات یہ موجزات ان انبیاء کے تھے انبیاء افضل تھے پتہ نہیں بات واضح ہو سکے کہ نہیں وہ موجزات ان انبیاء کی نبوت ثابت کرنے کے لئے تھے انبیاء اپنے موجزوں سے افضل تھے وہ موجزات ان انبیاء کے لئے تھے پہمبر کی نبوت آج تک باقی ہے اس لئے ان کا ایک موجزہ آج تک باقی ہے جس کا نام قرآن ہے تو قرآن پہمبر کی نبوت ثابت کرنے کے لئے تھا پہمبر افضل تھے دو دلیلیں ہو گئی ہیں پہمبر کا ایک موجزہ قرآن ہے ایک موجزہ پیمبر کا قرآن ہے جو ان کی نبوت کے اس بات کے لئے تھا البتہ مسلمانوں کا ایک روح ایسا ہے جو کہتا ہے پیمبر کی کوئی معذلہ حقیقت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے وہ صرف قرآن پہنچانے آئے تھے تشیعوں کا نظریہ یہ نہیں ہے بلکہ اکثر مسلمانوں کا نظریہ یہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ خود پیمبر ایک بولتا ہوا زندہ جیتا جاگتا قرآن ہے تو حضرات میں اس دلیل پر واپس سا رہا ہوں جو دوسرے دلیل میں پیش کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ پیمبر کا ایک موجزہ ہے اس لئے پیمبر افضل ہیں اور اگر پیمبر افضل ہیں تو جو نفس پیمبر ہے جو نفس پیمبر ہے وہ بھی قرآن سے افضل ہیں اور ہمارے آئین بلکہ السلام اب آئین درہ تیسری دلیل دوبارہ واپس لے کے آ رہا ہوں تو دو طرح کے موجزے ہیں آفاقی اور انفسی خاموش موجزات اور زندہ پیمبر کے زمانے میں دو چیزوں کا بہت زور تھا مجمع کی توجہ ہے نا میرے ساں موضوع قرآن و اعلیٰ ذہن میں رکھیے گا میرے متصل ہوں کبھی بھی موضوع سے خارج نہیں ہوں گا وعدہ کرتا ہوں آپ سے تو پیمبر کے زمانے میں دو چیزوں کا زور تھا عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناس تھا وہ کہتے ہیں ہماری زبان دوسروں سے بہتر ہے ہم عربی زبان میں بات کرتے ہیں اور دوسرا اپنی تلوار زنی پر بہت ناس تھا مجمع کی توجہ ہو دوسرا تلوار زنی پر نسلوں میں کشت و کشتار جاری رہتا تھا قتل و غارت جاری رہتا تھا اس بات پر لڑتے کے تیرے دادا نے میرے دادا کو گالی دی تھی اس لئے تمہیں سب کو قتل کرنے کے لئے آئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کرتے تھے قتل و غارت دو باتوں پر بڑا ناس تھا تلوار زنی پر اور اپنی زبان پر اللہ نے کہا میرے حبیب ان کی دونوں باتوں کا جواب دیکھے بھیج رہا ہوں ان کی زبان کا جواب قرآن ہے ان کی تلوار کا جواب علی ہے اب لڑھو اور فرمائے کہیں ان کی دونوں چیزوں کا جواب دیکھے بھیج رہا ہوں ایک ان کی زبان کا جواب ہے دوسرے ان کی تلوار کا جواب تو پیمبر کے دو زندہ موجزیں ہیں تو حضرات اب پیمبر کو دو موجزات عطا کیے گئے اور ایک خاموش ہے ایک بولتا ہوا قرآن خاموش لیکن جواب ہے ثبوت ہے پیمبر کے لیے دلیل ہے اور کیا دلیل ہے آئیں سورہ رعد کی چودون سورہ آخری آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفِرُ الَّسَّ مُرْسَلَا اور وہ جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں قُلْ كَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنِ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان کافروں سے جو آپ کو رسول نہیں مانتے کہ تمہارے اور میرے بیچ میں صرف دو دلیلیں کافی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں رسول ہوں دو گواہ کافی ہیں دو شاہد کافی ہیں ایک اللہ قُلْ كَفَابِ اللَّهِ بِالْلَّهِ کافی ہیں اور دوسرا کون وَمَنِ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے شہیدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ پوری کتاب علم الْكِتَاب الْكِتَاب الْإِسْغْرَاقِ کے لیے ہے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے جنابِ آصف اپنے برخیاء نے کیا کہا تھا جنابِ آصف اپنے برخیاء نے کہا تھا کہ میں پلک جھبکنے کی مدد میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں وہاں کے سب کے ذہنوں میں ہوگا پلک جھبکنے کی مدد سے پہلے تختِ بلقیس کو لے آؤں گا وَمَنْ قَالَ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ عِلْمُ الْكِتَابِ وہاں پہ آیا کہ کتاب کا کچھ علم تھا میں نے تبعی دیا ہے کتاب کا کچھ علم تھا اس نے کہا میں پلک جھبکنے کی مدد سے پہلے تختِ بلقیس لا دوں گا تو چھٹے امام سے پوچھا کہا مولا جنابِ سلیمان خود نہیں تختِ بلقیس لا سکتے تھے کہ جنابِ سلیمان خود تختِ بلقیس نہیں لا سکتے تھے کہا لا سکتے تھے تو کہا پھر جنابِ آصف سے کیوں کہا کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کی امت پہ ان کے وسیع کا مقام ثابت ہو جائے کہ وہ جانتے تھے لا سکتے تھے لیکن چاہتے تھے ان کی امت پہ واضح ہو جائے کہ ان کا وسیع کون ہے تو کہاں وسیع نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کچھ علم تھا پورا علم نہیں تھا پانچویں امام سے پوچھا گیا کتنا علم تھا کہا تحتر اسمائے آزم ہیں تحتر اسمائے آزم ہیں حق الیقین میں ہیں اصول کافی میں ہیں بہار الانوار میں ہیں بہت سے اور کتابوں کے در روایت موجود ہے ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں مستند روایت ہے اسمائے آزم ہیں آسیب اپنے برخیہ کے پاس ایک اسم آزم تھا جو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے کہ ہم اہلِ بیت کے پاس تحتر میں سے بہتر اسمائے آزم ہیں کہ وہ جو ایک اللہ نے ہمیں نہیں دیا اس نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں ایک کا فرق رکھا کہ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں کہ تحتر میں سے بہتر اسمائے آزم ہمارے پاس ہیں کہ ایک اسم آزم تھا پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آئے کہ ہمارے جد علی کے پاس بہتر اسمائے آزم تو بہتر اسمائے آزم پشک ہے تو حضرات یہاں پہ جو دلیل پشک کر رہے ہیں کہا ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے پوری کتاب کا علم ہے وہ دلیل کے طور پر اگر کوئی اور دلیل اور ثبوت نہ ہوتا پیمبر کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے تو ایک علی کافی تھے اس آیت کی روح سے پیش کر رہا ہوں سورہ رات کے لیے کہ کوئی اور دلیل نہ ہوتی تو علی اپنے بچالب دلیل کے طور پر کافی تھے تو توجہہ اگر مجمع کی ہوگی تو اب یہاں پہ کہا ایک خاموش دلیل ہے اور ایک بولتی ہوئی دلیل ہے پیمبر کے لیے اگر بات ذہن میں ہو میں نے کہا قرآن و اہل ویت کو ذہن میں رکھیے گا تو ایک بولتی ہوئی دلیل اور ایک خاموش خاموش قرآن ہے کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں کچھ کو مجھے پہنچانا پڑا کبھی انگلی پکڑ کے بھی چلانا آتا مجھے اہت مجمع کی توجہ ہو پیمبر کے لیے دو دلیلیں پیش کینا اللہ نے کہا ہم انہیں دو دلیلیں رکھی ہیں خاموش آفاقی دلیل اور انفسی آفاقی خاموش ہے انفسی بولتی ہوئی دلیل ہے تو کہا پیمبر کے لیے دو دلیلیں قرآن اور علی قرآن خاموش ہے علی بولتے ہوئے تو کہا پیمبر اسلام چلے گئے اب علی کو بھی دو دلیلیں چاہیے خاموش تو قرآن ہے بولتے ہوئے حسن مشتبہ اب امام حسن مشتبہ کو بھی دو دلیلیں چاہیے خاموش قرآن ہے بولتے ہوئے حسین اب امام حسین کو بھی دو دلیلیں چاہیے خاموش قرآن ہے بولتے ہوئے امام سجاد یہاں تک کہ باروے امام کی نوبت آئے گی انہیں بھی دو دلیلیں چاہیے ایک تو قرآن ہے دوسرے حضرت عیسیٰ اس لئے اللہ نے ان کو باقی رکھا کہ نازل ہوں گے گواہی دیں گے کہ میں بولتا ہوا دلیل اور ثبوت ہوں اس کی امامت کے لئے اس لئے ایک کو اللہ نے اٹھا لیا ہے یہ دلیلیں بولتی ہوئے اور خاموش ہر جگہ باقی رہیں گی توجہ ہے نا مجمع کی تو حضرات یہ تین میں نے آپ کے سامنے پروف پیش کی ہیں دلیلیں پیش کی ہیں کہ اہلِ بیتِ علیہ السلام کے نصوص قرآن سے بھی ثابت ہیں اہلِ بیت کے اپنے فرمان سے بھی ثابت ہیں اور نس کے مقابلے میں اشتہات کی اجازت نہیں ہے اہلِ بیتِ علیہ السلام نے کہا ہے اور خود سے کہا کہ اس قرآن کی فضیلت ہے کہ اس کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں ہے چھونا حرام ہے اگر وضو نہ ہو حالتِ طہارت شرط ہے اب اہلِ بیت کو بھی سمجھنے کے لئے پاکیز کی شرط ہے اہلِ بیت کو بھی سمجھنے کے لئے پاکیز کی شرط ہے قرآن کو چھونے کے لئے وضو شرط ہے جسم پاک ہو اہلِ بیت کو سمجھنے کے لئے دل کی پاکیزگی جب تک دل پاک نہ نہ ہو تو اہلِ بیت اس دل میں نہیں سماتے کیونکہ اہلِ بیت پاک ہے وہ اس پاک دل میں آئیں گے جتنی پاکیزگی زیادہ ہوگی اتنا ہی اہلِ بیت کا مقام زیادہ سمجھ میں آئے گا آئیں میں ذرا ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں اس آج جوادی آمولی بہت بڑا ایک نام ہے بہت بڑے مفسر ہیں سو جلدوں پہ تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں کہنا تو بہت آسان ہے تفسیر کا نام ہے تصنیم وَمِزَاجُهُ تصنیم سورہِ تیسویں پارے کا سورہ ہے اور وہاں سے سورہِ متففین وہاں سے انہوں نے آیت لی ہے اور تصنیم اور تقریباً تیس جلدے آ چکی ہیں سورہِ فاتحہ پہ ایک جلد ہے سورہِ بقرہ پہ گیارہ جلدے ہیں سات سو چھے سو سات سو سفے آٹھ ہٹھ سو سفے کی ایک جلد ہے یہ نہیں کہ سو سو سفے کی جلدیلی سو بنا دے سو سو سفے کی بھی دیکھ سکتے ہیں باریک باریک جلدیں کیا بھی سو پوری کرنی ہیں نہیں بہت بڑے فلسفی کلامی عرفان تمام کی تمام بحثوں کو لے کے آ رہے ہیں سو جلدوں پہ تفسیر لکھ رہے ہیں انہوں نے آیت تطہیر سے مطالق بحث کو پیش کیا میں پوری پوری ان کی کتاب کا نچوڑ پیش کرنا چاہ رہا ہوں دو جملوں میں اگر سننا جاہا ہے وہ کہتے ہیں آیت تطہیر کیا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْحِبَا عَنْكُمْ رِجْسَىٰ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِرَا آیت تطہیر کو کیسے پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْحِبَ عَنْكُمْ رِجْسَىٰ پوری بحث ہے مجھے صرف چند مطالق وہاں سے بش کرنے ہیں اور آپ چاہیں گے تو میں جاری رکھوں گا قرآن و اہلِ بیتی کے عنوان سے وہ کہتے ہیں کہ آیت میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْحِبَ عَنْكُمْ رِجْسَىٰ اَحْلَ الْبَيْتِ اے اہلِ بیت اللہ یہ چاہتا ہے کہ رجز کو آپ سے دور رکھے بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں توجہ مجھ میں کی ہو اللہ فرماتا ہے کہ اے اہلِ بیت میں رجز کو آپ سے دور رکھنا چاہتا ہوں رجز کو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ اے اہلِ بیت اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ آپ سے رجز کو دور رکھے کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں یہ نے کہا کہ اے اہلِ بیت اللہ آپ کو رجز سے دور رکھنا چاہتا اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اے اہلِ بیت آپ کو رجز سے دور رکھوں گا سارے مجھ میں کی دور جو اگر اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے اہلِ بیت میں آپ کو دور رکھوں گا رجز سے تو مفہوم یہ نکلتا اہلِ بیت جانے کی کوشش کریں گے رجز کی طرف لیکن اللہ دور رکھے گا لیکن اللہ نے فرمایا اہلِ بیت میں رجز کو دور رکھوں گا یعنی رجز آنے کی کوشش کرے گا میں رجز کو آپ سے دور رکھوں گا تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ جو بھی اہلِ بیت سے دور ہو وہ رجز ہے اہلِ بیت میں نے رجز کو دور رکھا رجز آنے کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا تو اب ہر وہ چیز جو رجز ہے اللہ نے اہلِ بیت سے دور رکھی ہے یہ پاک و پاکیزہ ہیں حضرات جتنا پاک ہوتے چلے جائیں گے اتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے اہلِ بیت سے اتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ اللہ نے رجز کو دور رکھا آئے درہ میں ایک آپ کے سامنے قرآن کی آئے سے استدلال پش کرنا چاہتا ہوں اہلِ بیت علیہ مسلم کی پاکیزگی کے لیے ویسے تو قرآن میں دس آیات آئیں ہیں قرآن میں دس مقامات پہ آیا ہے لفظ رجز جس کا میں ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں جو بھی ترجمہ کرلے جائے گا محدود ہے اور لفظ رجز بڑا وسیع ہے اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر طرح کا رجز دور رکھا خدا نہیں میں وعدے کر پا رہا ہوں کہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر طرح کا رجز اہلِ بیت سے دور رکھا جس کا میں ترجمہ نہیں کر رہا بہت سوالوں نے لکھا نجاست ہے رجز کچھ نے لکھا پلیدگی ہے کچھ نے لکھا غلاست ہے کچھ نے لکھا جہالت ہے حضرات یہ سارے ترجمہ محدود ہیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر طرح کا رجز دور رکھا ہے اب کیا کیا رجز ہے اللہ کہہ رہا ہے اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنسَابُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ بے شک کہ جوہا شراب ازلام انصاب سب رجز ہیں اور شیطان کے کام میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر طرح کا رجز دور رکھا ہے اور اگر کبھی یہاں پاکستان میں آپ کی کوئی ایسا گزرا ہو لاہور کا کوئی آدمی جس نے یہ کہا ہو کہ یہ آیت کی نشہ کرنے کے بعد نماز سے دور رہو علی کی شان میں ہے توجہ ہے تو وہ پی ایچ ڈی نہیں مانا جائے گا پھرا ہوا دماغ مانا جائے گا اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا اللہ کہہ رہا ہے میں نے رجز کو دور رکھا ہے اہلِ بیت علیہ مسلم سے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں میں نے رجز کو دور رکھا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے شراب جوا ازلامان صاحب یہ سب رجز ہیں میں نے رجز دور رکھے ہیں ایک اور آیت پیش کر دوں اللہ کہہ رہا ہے وجتانے بو رجزم من الاؤثان وجتانے بو قولز دور دو اور اللہ نے رجز یہاں پیش کی ہیں اللہ کہتا ہے بتپرستی رجز ہے قول زور زبردستی بات کا منوانہ رجز ہے اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر رجز اہلِ بیت سے دور رکھا ہے رجز کو دور رکھا ہے پیشانی بتوں کے سامنے جھکنا آئیں ذرا دیکھتے ہیں ہمارے اہلِ سنت برادران کہتے ہیں کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں سوائے ایک علی بن بیچالب کے وہ کہتے ہیں علی بن بیچالب رضی اللہ عنہم نہیں ہیں وہ ہے کررم اللہ وجہہو بہت سے لوگ بہت گئے ہیں ہمارا نظر ہے نہیں ہے ہمارا ہے علیہ السلام ہے سروات اللہ ہے وہ سلام ہو علیہ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں علیہ کررم اللہ وجہہو اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا ہے کیا کرم کیا ہے وہ کہتے ہیں واحد علی ہے تمام صحابہ میں کہ اسلام سے پہلے بھی ان کا نظر یہ پیش کر رہا ہوں ہمارے بھائیوں کا نظر یہ پیش کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں اسلام سے پہلے بھی کبھی علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں چھکی وہ کہتے ہیں واحد پیشانی ہے علی کی اسلام سے پہلے بھی کبھی بتوں کے سامنے نہیں چھکی علی کی پیشانی یہ اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا ہے توجہ ہے یا نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے بت پرستی رجز ہے تو اللہ نے رس کو دور رکھا ہے نا اللہ نے رجز کو دور رکھا ہے تو بت پرستی رجز ہے تو اب جہاں جہاں پہ بت پرستی نظر آئے یا سمجھ لو اہلِ بیعت نہیں ہے یا بت پرستی رجز نہیں ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں بت پرستی رجز ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں بت پرستی نظر آئے کہیں پہ بھی نظر آئے تو اس لئے ہم کہتے ہیں ہم ساری ازوات کا احترام کرتے ہیں لیکن قرآن کی آئت ہے کہ کبھی بھی اہلِ بیعت علیہ السلام اللہ کہہ رہا ہے میں نے رجز کو دور رکھا ہے تو اگر کہیں پہ بت پرستی نظر آجائے پیشانی چھکتی نظر آجائے تو سمجھ لو اہلِ بیعت میں نہیں ہے ازوات میں ہو سکتی ہے اہلِ بیعت قرآن کی آئت ہے میں نے قرآن سے دلیل پیش کی ہے حضرات ساری بحثیں ختم ہو جاتی ہیں کہ موننس کسی کے ہیں مزق ساری بحثیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ رجز کو سمجھ لیں اگر رجز سمجھ میں آ جائے تو پھر اہلِ بیعت کا مقام خود سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر طرح کے رجز کو دور رکھا ہے تو اب جب سے اللہ کی نیت ہے جب سے اللہ کا ارادہ ہے انما یرید اللہ ہو جب سے اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کا ارادہ ہے کب سے اللہ کہتا ہے انما امرہو سورہ یاسین کے آخر میں دیکھ لیں انما امرہو اذا ارادا شیئن ان یقول لہو کن فیہ کون کہ کن فیہ کون ہے اس کا ارادہ کن فیہ کون ہے جب وہ کہتا ہے ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے چھٹا امام سے پوچھا گیا کتاب التوحید کے اندر کتاب التوحید کا میں نے انگریزی میں ترجمہ کیا فرس ایڈیشن ختم ہو چکا دوسرا ایڈیشن آ رہا ہے کئی لوگ پڑھنے کے بعد شیعہ ہو گئے ہیں ایک ہزار سال سے زیادہ پرانے کتاب ہے اہلِ بیعت کے خطبے اور احادیثیں توحید پہ نہ جو بلاقہ سے زیادہ پرانے کتاب ہے شیخ صدوق نے جمع کی کتاب التوحید تو اس کے اندر خطبہ اس میں چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہا مولا یہ جو قرآن میں آئے چاہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کن فیہ کون وہ کہتا ہے چیز ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے آئے ایسا ہی ہے امام نے کہا نہیں یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لئے ہے وہ کہتا نہیں ہے چیز ہو جاتی ہے ارادہ کرتا ہے اگر کہے وہ بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں یہ توحید اہل بیت علیہ مصرح ایسی توحید سمجھائی اہل بیت نے کہا اگر کہے کون ہو جا اور ہو تو پھر ارادہ کیا ہے ارادہ تو یہ ہے کہ وہ ارادہ کرتا اور چیز ہو جاتی ہے تمہارے سمجھانے کے لئے کہا ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے کہ کہتا نہیں ہے وہ ارادہ کرتا اور چیز ہو جاتی ہے جس چیز کو اب اس کا ارادہ یہ ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْهِوَانَ كُمْرِسَا اس کا ارادہ یہ ہے کہ اہلِ بیت سے رجز کو دور رکھے اب سوچئے کتنا دور رکھا ہوگا اس کا ارادہ ہے حضرات قرآن و اہلِ بیت کے ذہن میں رکھیں اس کا ارادہ یہ ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام سے رجز کو دور رکھے اور جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا یہی آیتیں تطہیر نازل ہوئی تو پیمبر نے تعریف کروایا مجمع کی توجہ ہو میرے سان پیمبر نے تعریف کروایا اور سب نے لکھا آپ باکستان میں تو عام طور سے نات سننے میں آتی ہے اے کالی کملی والے چس پہ لاکھوں سلا یہ کالے رنگ سے کوئی بے وجہ کا کچھ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیمبر سے ہمیشہ کالی عبالیہ کرتے تھے اس لئے ہمارے ہاں تین بلکہ چار چیزیں ایامِ ازا نا بھی ہوں تب بھی مکرون نہیں ہے ایامِ ازا کے اندر تو اپنے جگہ پہ سواب ہے کالے رنگ کا لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں مکروہ ہے لیکن چار چیزیں کالی پورے سال پہنتے رہی ہیں مکروہ نہیں ہے ایک امامہ کالی عبا کیونکہ پیمبر ہمیشہ کالی عبالیہ کرتے تھے یہ کالی کملی والے وہیں سے آئے نا اور کالے موزے اور کالہ رمال یہ چار چیزیں اس کے علاوہ جوتے اور سب چیزیں مکروہ بہرحال مجھے اس کی تفصیلات میں نے جانے صرف ایامِ ازا غم کی علامت ہے ہمارے اہلِ بیت اہلِ مسلم نے ہمارے جو آئمہ اہلِ بیت ہیں انہوں نے کہا غم کی علامت ہے سہرہ میں اس لئے ہم کالے کبڑے بہن تھے محرم میں سفر میں یہ آئی امہ آئمہ علیہ السلام کی شہادات پہ حضرت توجہ کیجئے گا پہمبر اسلام نے اپنے کالی عبا اڑھائی اور کہا یہی صحیح مسلم کے اندر آیا ہے یہی دوسرے مقامات پہ آیا ہے پہمبر اسلام نے ہاتھ کا اشارہ کالی عبا اڑھائی کہا اللہمہ انہا ہاں اہلِ اہلِ بیتی جملہ میں نے پیش کر دیا تھوڑی سی تشریح چاہوں گا کیونکہ آپ حضرت میں چاہتا ہوں سب پہنچ جائیں حضرت پہمبر نے کالی رنگ کی عبا اڑھائی کالی رنگ کی قصہ اڑھائی کہا اللہمہ انہا مقامات پہمبر نے کالی رنگ کی عبا کی اڑھائی کسی اور رنگ کی عبا اڑھائی کہا نہیں یہ روش میں نے اللہ سے لی ہے اللہ نے خانہ کعبہ پہ کالی رنگ کا خلاف اڑھائی بے توجہوں مجھ میں کی کالی رنگ کا خلاف اڑھائی اللہ نے کہا یہ ہے میرا بیت توجہ ہو ساری مسجد الحرام اللہ کا حرم ہے لفظ حرم کو ذہن میں رکھئے گا ساری مسجد الحرام حرم ہے اللہ نے کہا یہ ہے میرا بیت کالا غراب اڑھا کے کہا یہ ہے میرا بیت رسول خدا نے کہا یہ ہے حرم یہ ہے اہلِ بیت کہ حرم اور ہیں اہلِ بیت اور ہیں اللہ کی روش کو اپنایا پروردگارہ یہ ہیں میرے اہلِ بیت اور جب تعرف کروا دیا تو جناب جبرائیل نے سوال کیا مالائکہ نے سوال کیا تو کہا ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا کہا کون ہے کہا فاطمہ فاطمہ کے بابا ہے فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے بیٹے ہیں فنجتن کو تعرف کروا رہے ہیں جناب سیدہ سلام علیہ وسلم غور فرمایا آپ نے جناب ختمی مرتبہ سے نہیں جبکہ تعرف ہونا چاہیے تھا کہ رسول خدا ہیں ان کے بھائی علی ہیں ان کی صاحبزادی ہیں اور ان کے دو نواسے ہیں لیکن اللہ تعرف کروا رہا جناب سیدہ کے ذریعے مرکز تعرف اہلِ بیت جناب سیدہ ہیں اہلِ بیت کے تعرف کا مرکز جناب سیدہ ہیں حضرات میں نے بہت سوچا کہ پروردگارہ تو نے مرکز جناب سیدہ کو کیوں بنایا تو میرے ایک ذہن کے اندر جواب آیا آپ کو پشکتوں اگر آپ راضی ہوں تو ذرا جواب دیجئے گا تو حضرات وہ جو ہو ایک مرتبہ اللہ نے تعرف کروایا کہ ہم فاطمہ تو وَأَبُوْهَا وَبَعْلُوْهَا وَبَنُوْهَا کا جناب سیدہ مرکز ہے کہ کیونکہ اہلِ بیت کا تعرف کروا رہا تھا میں بتانا یہ چاہتا تھا جب بھی اختلاف ہو کہ اہلِ بیت میں کون ہے کون نہیں ہے تو اسے مرکز پہ پلٹا دینا اگر مرکز سے محرم ہو تو اہلِ بیت میں ہے اگر مرکز سے اگر مرکز سے محرم ہو تو اہلِ بیت میں ہے اور اگر مرکز سے محرم نہ ہو تو اہلِ بیت سے خارج ہے پیمبر اسلام سے امیر المؤمنین سے امام حسن حسین سے بہت سے رشتے جوڑ لیں گے کہیں گے ہم بھی اہلِ بیت میں ہیں کہا نہیں لیکن مرکز جنابِ سیدہ کو قرار دیا ہے اہلِ بیت علیہ السلام کی تعرف کا مرکز جنابِ سیدہ ہے تو قرآن ہمیشہ تعرف کرواتا رہے گا اہلِ بیت سامنے آتے رہیں گے آیات اشارہ کریں گی اہلِ بیت سامنے آئیں گے حضرات میں بھی جاری رفنے چاہ رہو کر لوگ سننا چاہیں گے توجہ ہے نا مطمئن کی میرے ساتھ اہلِ بیت کا کردار بہت بلند ہے بہت پاک ہے اور جتنا ہی آپ کی کردار کے اندر پاکیز کی آگی اتنا ہی قریب ہوتے چلے جائے آپ کی معرفت اتنی بڑھتی چلے جائے قرآن بھی اتنا ہی زیادہ سمجھ میں آئے گا اہلِ بیت بھی اتنا ہی زیادہ سمجھ میں آئیں گے یہاں پہ ایک جملے کو پشک کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اور مجھے بتایا گیا کہ بہت سے مدارس سے مختلف میرے بہنیں بھی آ رہی ہیں میرے بیٹیاں آ رہی ہیں میں سب کے لئے انشاءاللہ کچھ اور کچھ مطالب حضرات بڑی زحمت کر کے آپ لوگ آتے ہیں مجال اس کے لئے تو ہمیں بھی میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا خون جگر دے کے پیش کروں مطالب قرآن و اہلِ بیت کے انوان حضرات جنابِ سلمان فارسی سے پوچھا کسی نے کہا کہ سلمان یہ کون کون بیٹھا تو جنابِ سلمان نے اشارہ کر کے کہا کہا وہ تو وہ ہے اور وہ وہ ہے اور یہ جو بیٹھے انہیں میں نہیں جانتا اب ایک صاحب ساتھ میں کھڑے تھے انہوں نے سن لیا جنابِ سلمان کو کہ انہوں نے اشارہ کر کے امیر المومنین کی طرف کہا انہیں نہیں جانتا فوراں کہے کہا یا رسولِ خدا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا سلمان نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا انہیں نہیں جانتا پہمبرِ السلام اس کر آنے لگے کہا سلمان کو بلاو جنابِ سلمان آئے کہا سلمان اسے سمجھا دے بہت سے بزرگ بہت اچھا سن رہے ہیں یہ نہیں کہا مجھے سمجھا دے اگر فرماتے ہیں نا مجھے سمجھا دے تو پھر یہ اسمت سے کم بات ہے کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ کیوں کہا تقاضہ اسمت کچھ اور ہے کہا سلمان اسے سمجھا دے کیوں کہا کہ علی کو نہیں جانتے کہا یا رسولِ خدا آپ ہی نے فرمایا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے اور علی کے آپ ہی نے فرمایا ہے کہ آپ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے اور آپ ہی نے فرمایا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور آپ کے نا میں اللہ ہوں نا میں آپ بس یہی قرار کیا کہ میں علی کو نہیں جانتا پھر حمر السلام نے فورا کہا اب سمجھ میں آیا ہے کہ سلمان نے کیوں کہا میں علی کو نہیں جانتا کہا یا رسولِ خدا یہ میرے ذہن میں بات نہیں آئے تھے حضرت آپ نے توجہ کی نا تو میں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن و اہلِ بیت کا مقام بہت زیادہ ہے جتنا اندازہ لگاتے چلے جائیں گے جتنا سوچیں گے جہاں تک آپ کی پہنچ ہے اس سے بالاتر ہیں قرآن و اہلِ بیت اس سے بالاتر ہیں بس ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہم نہیں سمجھے ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہم نہیں سمجھے جتنا ہم سمجھے وہ اس سے زیادہ مقام رکھا ہے قرآن و اہلِ بیت یہ بہت مقام ہے آئندہ دیکھیں میں ایک صرف و صرف مثال جو دینا چاہ رہا تھا کہ اہلِ بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا ظلم سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہم سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے کیونکہ ظلم اہلِ بیت سے بہت دور ہے یہاں تک کہ امیر نومین فرماتے ہیں کہ میرے دامن پہ اتنا بھی دھبا نہیں دکھا سکتے ظلم کا اتنا سا دھبا نہیں دکھا سکتے کہ ایک چونٹی جب ایک گندم کا دانا اپنے موں میں اٹھا لے آٹا کھانے کے بعد چھلکے کو پھیکنا چاہے کہ اس سے پہلے کہ وہ چونٹی چھلکے کو اپنے موں سے پھیک دے میں علی اس کے موں سے نہیں نکالتا بہت بڑا جملہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ خود پھیک دے میں اس کے موں سے نہیں نکالوں کہ اتنا سا بھی ظلم نہیں میرے دامن پہ دکھا سکتا بہت بڑا ایک لبنان کا عیسائی رائٹر ہے جورج جورڈیک جورڈیک اس نے کتاب دکھی ہے پوری اسوات العدالت الانسانیہ انگریزی میں ترجمہ ہے the voice of human justice صدائے عدالت انسانی وہ کہتا ہے انسانی عدالت کی آواز کا نام علی ہے عیسائی ہے وہ وہ کہتا ہے انسانی عدالت کی آواز کا نام علی ہے وہ خود ہی کہتا ہے وہ کہتا ہے تاریخ میں کتاب کا نہیں چھوڑ پیش کر رہا ہوں کہتا ہے تاریخ میں ظلم کی وجہ سے حکمران بہت سے ہیں جن کو مارا گیا شدت زلم کی وجہ سے بہت سے تاریخ میں موررخین نے بہت سے حکمران لکھیں جنہیں شدت زلم کی وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ لیکن علی بن بیچالب واحد تاریخ کا مورخ لکھنے پر مجبور ہے کہ واحد حسی ہیں جنہیں شدتِ عدالت کی وجہ سے شدتِ عدالت کی وجہ سے کہ شدتِ عدالت کا عدالت برداشت نہیں کر پا رہے تھے لوگ تو حضرت مؤمن آدل ہوگا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کل میں انشاءالت افصال سے اس موضوع پر پیش کروں گا کہ مؤمن آدل ہے ظلم نہیں کرے گا انشرکل غلم عظیم قرآن کی آیت ہے جنابِ لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے بیٹا سب سے بڑا اللہ کی ذات پر ظلم شرک ہے کبھی بھی ظلم نہ کرنا اللہ پر ظلم نہ کرنا شرک نہ کرنا شرک کیا ہے بہرحال اب یہ آپ کے پاکستان کے لئے نہیں ہے لیکن میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں بہرحال جو پاکستان سے مطالق ہیں جیسے ان کو پیش کروں ظلم نہیں ہونا چاہیے حاکم رعیت پر ظلم نہ کرے ایک بہت بہت ظلم ہے اب آپ کہیں گے ہمارے سے مطالق ہے یہ تو حکمرانوں کو سنا ہے حتی یہاں تک کہ انسان جو غزب کی آنکھ سے کسی کو دیکھتا یہ بھی ظلم ہے مولا صاحب پوچھا مولا یہ ظلم کیوں ہے کہ کیونکہ انسان اس کو آنکھیں نکال کے دیکھتا ہے جو اپنے سے کمزور ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے انسان اس کو آنکھیں نکال کے کیونکہ اگر کوئی طاقتور ہو انسان اس کو جانتا ہے یہ میری آنکھیں نکال لے گا بھی کسی انسان اپنے سے طاقتور کو دیکھے گا آنکھیں نکال کے کہ یہ بھی میری آنکھیں نکال لے گا کمزور کو دیکھتا ہے علم نفسیہ کے کتاب ایک مثال دیئے میں اس مثال کو پیش کے بعد کو تمام کر رہا ہوں مسائب پہ آ جاؤں گا وہ کہتے ہیں کہ ایک دفتر کے اندر ایک بہت سا اس نے اپنے محکوم کو کسی بات پر ڈانٹا کہ تم نے کام صحیح نہیں کیا تم میں کچھ آتا نہیں ہے تم یہ ہو وہ مشارہ وہ کچھ نہیں کہہ سکا کہ نہیں یہ غلط اتنی میری غلطی نہیں جتنا آپ نے ڈانٹ دیا معنی غصہ اس کو بہت زیادہ تھا اب وہ اس کا بہت سا اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا گھر میں آیا اب سارا اس نے غصہ بیوی پہ نکال دیا کھانا بنانا نہیں آتا بچوں کے سے تربیت نہیں کرتی ہو یہ نہیں کرتی ہو وہ نہیں کرتی گھر میں صفائی نہیں ہے شروع اس نے کہا بھی جتنا کام پورے دن سے لگی بیوی نے کبھی شوہر کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی یہ پتہ نہیں کسی اور زمانے کی بات ہوگی آج کل تو ہر طرح سے ظلم ہے اس بیوی نے کیا کیا اس نے بڑے بچے کو جا کے مارا ہمیشہ تو چھوٹے بھائیوں کو مارتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مارا چھوٹے بھائی نے اس سے چھوٹے بھائی کو مارا چھوٹے بھائی نے دیکھا بھی میں کسی جگہ نہیں مار سکتا میں تو سب سے کمزور ہوں اس نے کھلونا توڑ دیا پتہ نہیں بات وعدے ہو رہے یہ نہیں ہو رہے سائیکالوجی کتاب سے مثال لے کے آیا ہوں علم نفسیات میں پورا خلاصہ جو ہے میں نے کہا پوری پوری کتابوں کا میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتا ہوں اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جو خود محقق ہو کہ اتنی میں آپ کے سامنے خون جگر پیش کر رہا ہوں وہ کہتا ہے یہ کھلونا نہ ٹوٹتا اگر ان میں سے کوئی بھی ایک آدمی اس چین کو توڑ دیتا جو ظلم کی چل رہی تھی کہ ان میں سے ایک آدمی اپنا حق توڑ دیتا نا کہتا ٹھیک ہے پھر میرے پر ظلم ہوا میں دوسرے پر کیوں ظلم کروں اگر ایک آدمی اس ظلم کی کڑی کو توڑ دیتا تو کھلونا نہ ٹوٹتا کہ اس بچے نے کھلونے کو اس لیے توڑا کہ وہ چاہتا تھا میں اپنے اوپر جو ظلم ہوا کس پہ نکالوں یہ جو آپ پاکستان میں فرسٹریشن دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر اس اچھا میرے ذہن میں کوئی لفظ نہیں آرہا تھا اردو کا یہ جو آپ لوگوں کے اندر بیچینی دیکھ رہے ہیں استراب دیکھ رہے ہیں یہ اس ظلم کے نشانی ہے جو حاکم کر رہا ہے اور محکوم ایک دوسرے کے اوپر آگے اسے ظلم کی نشانیاں دیکھا رہے ہیں کوئی ایک آدمی تو ہو نا جو اس کڑی کو توڑ دے پتہ نہیں بات واتے کر پا رہا ہوں یہ ظلم نہیں کبھی مؤمن کبھی ظلم نہیں کرے گا ہمارے مولا کہتے ہیں اگر ہمارے ماننے والے ہو تو مظلوم بن جانا ظالم نہ بننا کیونکہ اہل بیت بھی سب سے ظلم ہوا ہے میں نے بات کو تمام کر دیا تو جتنا بھی رکھیں ہر انسان خیال رکھیں کہ میں ظلم نہ کروں چاہے آنکھوں سے ہو ہاتھ سے تو بہت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن آنکھ سے بھی ظلم نہ ہو جتنی محبت جتنی اہل بیت سے آپ کی محبت زیادہ ہو کہ اتنا ظلم سے دور ہوتے چلے جائیے حضرات آئیں ذرا میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں امام زین العابدین کی ذمہ جیسے نہیں بھی اس سے بہتر اندازہ صلوات کی ذہمت کریں گے بات پہنچ رہی ہے حضرات تک حضرات بے انتہا اہل بیت افضل ہیں مولا سجاد ایک اونٹنی پہ سوار ہیں اور اونٹنی بہت زیادہ اٹکیلیاں کر رہی ہے یہاں تک بعض روایات میں کہ وہ اونٹ اور گھوڑے بھی پہچانتے تھے معرفت رکھتے تھے کہ ہم پہ امام ہے اور وہ اللہ محمد علیہ السلام نے حق و یقین میں لکھا کہ رہور ہو جاتا تھا جانبار بڑھا نہیں ہوتا تھا تو وہ اونٹنی اٹکیلیاں کر رہی تھی بہت زیادہ اچھل رہی تھی تو امام نے ایک مرتبہ وہ جو ہاتھ میں چابک تھا اٹھایا کہا لولا القصاص لذرک چک اگر تجھے بھی مارنے کا قصاص نہ ہوتا تو میں ضرور مار تھا یہ مولا اونٹنی سے نہیں کہہ رہے یہ ہم سے کہہ رہے ہیں یہ مولا ہم ایک سبق دے رہے ہیں کہ حتی جانور کو بھی مارنے کا قصاص ہے حساب ہے تشدد نہ کرنا ظلم نہ کرنا حضرات روایات کے الفاظ ہیں میں بہت سے افراد پتہ نہیں آدھی ہیں یا نہیں ہیں میں مسائب تھوڑے سے دولانی پڑتا ہوں اور سخترین مسائب پڑتا ہوں اہلِ بیت علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمارے فضائل بے شک کم پڑنا لیکن مسائب میں بخل نہ کرنا کیونکہ ہمارے مسائب سے جو ہم پہ ظلم ہوا ہے وہ واضح ہوتا تو میں اس لئے مسائب میں بلکل بے بخلنے کرتا بڑی تفصیل سے پڑتا ہوں تو حضرات سنیں گے بہت سے افراد برداشت بھی نہیں کر پاتے میں نے کل بھی دیکھ رہا تھا بہت سے افراد بہت زیادہ گریہ کر رہے تھے میں مسائب تفصیل سے پڑھوں گا حضرات جملوں کو سنیں گا اہلِ بیت علیہ السلام فرمائے سوگنا مالِ محمد میں آیت الاشتہاردین نے کہا ہے کہ وہ جو مائن چلی تھی نا کربلا سے انہوں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا ماں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا یہ آپ جملے سب وائزین زاکرین سے سب خطبہ سے علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ماں کے ہاتھ پسے گردن بندے تھے ماں کے ہاتھ بندے ہوئے تھے نا ماں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا بچوں نے ماں کے گلوں میں ہاتھ ڈالے تھے بچوں نے ماں کو پکڑا ہوا تھا معالی سبتین میں ہے کہ کئی مرتبہ بچوں کی آنکھ لگ جاتی تھی اللہ اکبر سخت جملے مجھے معافی جگہ اولاد والے بیٹھے ہیں فرماتے ہیں کئی مرتبہ بچوں کے ہاتھ چھوٹ جاتے تھے اگر ہاتھ چھوٹتا تھا نا تو بچہ پھر پشتے ناقہ سے زمین پہ آتا اونٹ کی پشت سے بچہ گرتا تھا جیسے گرتا تھا نا بعض اگرات اونٹ کے پاؤں میں آ کے مر جاتا تھا یا پچھلے اونٹ کے پاؤں میں یا پھر بچہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا رو رو کے مر جاتا تھا آج بھی اگر آپ اس راستے سے جائیں نا کربلا سے دمشق جس راستے سے بی بیاں گئی تھی تو اس راستے میں آپ کو پورے راستے میں جگہ جگہ بچوں کے قبریں ملیں گے اور ہر جگہ پر یہی لکھا قبروں کے اوپر یہی لکھا یہ حسین کے بیٹے کی قبر ہے یہ حسین کی بیٹی کی قبر ہے علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اتنے بیٹے بیٹیاں نہیں تھیں تو پھر یہ اتنی قبر ہیں اتنے بچے ہر بچے کی قبر پر لکھا یہ حسین کا بیٹا ہے اگر لڑکا تھا تو لکھتی ہے حسین کا بیٹا اور اگر لڑکی تھی تو لکھتی ہے حسین کی بیٹی ہے پھر ایک عالم دین نے تحقیق کی کہا یہ ایسا کیوں ہوا انہوں نے جواب لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوا ایسا ہے کہ نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی ہے اسیروں میں سے نہ جانے کتنی ماں کی گودے اجڑی جب بچہ گرتا تھا نا تو بات میں ایک لاش ملتی تھی آنے والے وہ کہتے تھے کس کا بچہ گرا کہا یا حسین کے اسیروں کا قافلہ گزرا تو وہ کیا کرتے تھے لوگ وہ کہتے تھے بچے کو دفنا دو ہو نہ ہو یہ حسین کا بیٹا ہوگا ہو نہ ہو یہ حسین کی بیٹی ہوگی تو ہر قبر پر لکھ دیا گیا یہ حسین کی بیٹی کی قبر ہے یہ حسین کی بیٹی کی قبر ہے اب روایات کے الفاظ ہیں بیالس بچے گرے جملے میں نے پیش کر دیئے مڑے سخت جملے ہیں بس بھی اولاد والے بیٹھے کیسے پیش کروں اگر کسی گھر میں چھوٹا بچہ ہونا ایک مرتبہ بچے کو دیکھ کے سوچئے گا اگر ماں کی آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا بچہ گر جائے اور ماں کو اجازت نہ ہو اس بچے کو بلانے کی اس بچے کو دوبارہ گود میں لینے کی اجر رکم اللہ کتنی ماں کی گودے اجڑی ہیں یہ امام حسین کے بچے نہیں ہیں لیکن امام حسین ہی کے بچے ہیں کیونکہ امام حسین کے ماننے والوں کے بچے تھے شیخ عباس کرمانی نے مقتل شیخ الرئیس ہے ان کا مقتل ہے شیخ عباس کرمانی کا اور اس کا نام ہے شہکار آفرینش مقتل شیخ الرئیس وہاں پہ روایت لکھی ہے ریاض القدس سے اور اور بہت سے ہمارے پرانے مقاتل سے انہوں نے روایت نقل کی ہے تاجب نہ کیجئے گا روایات آپ سنتے رہتی ہوں گی اس روایت کو پیش کر رہا ہوں کہا کہ مختلف مقامات پہ بچے گرتے رہتے ہیں چھ ماہیں تڑکتی رہتی تھی ایک مقام پہ جناب رباب کی گود سے ایک چھوڑی سی بچی گر گئی کہ بچی کا گرنا تھا وہ نیزہ جس پہ امام حسین کا سر تھا وہ زمین میں گڑ گیا وہ آگے نہیں بڑھتا تھا ایک مرتبہ ان ظالموں میں سے ایک آیا ہاتھ میں در رہا تھا سید سجاد کی پشت تھی کہا قیدی اپنے بابا سے پوچھو یہ سر آگے کیوں نہیں بڑھتا کہا بابا میری کمر میں طاقت نہیں رہی بابا ذرا انہیں بتائیے آپ کے سر آگے کیوں نہیں بڑھتا کہا سجاد میرے سینے پہ سونے والی آپ جو بھی نام کہہ لیجئے روایت میں چاہے رقیہ آئے چاہے آپ سکینہ کہیے کہا میرے سینے پہ سونے والی وہ بچی گر گئی ہے جب تک وہ نہیں آئے گی میرا سر آگے نہیں بڑھے گا شیخ الرئیس کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان سب نے کہا کہ قیدی اپنی فپی کی رسیوں کو کھول دو کہو جاؤ جا کے اپنی تمہاری بہن کو تلاش کریں امام سجاد نے جناب زینب کی رسیاں کھولی کہا فپی اممہ ذرا میری بہن کو تلاش کیجئی اب جناب زینب آواز دینے لگی ایک یتیمہ بچی کو بار بار آواز دیتی تھی کہا بیٹی مجھے بلاؤ کہ آواز دو کہاں پہ ہو دیکھا کہ ایک درخ کے نیچے کوئی برقہ پوش بی بی بچی کو گود میں لیے بیٹی ہے ایک مرتبہ کا آہستہ کہ یہ آپ کی بچی میرے پاس ہے فوراں جناب زینب آگے بڑی کہا لا بچی کو مجھے دے دو کہ یہ میرے مرہوم بھائی کی یتیمہ بچی ہے کہ اس کے کانوں سے بہت خون بہا ہے نہ جانے ظالم میں کتنے تماثے لگائیں بس میں بچی کو گود میں لیے آگے بڑھنے لگیں شیخ الرئیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب پلٹی کہا کہ بی بی میں روز قیامت اپنی ماں زہرہ سے آپ کی شفاعت کروں گی میں کہوں گی اممہ اس نے حسین کی بیٹی کو سمحانا تھا جب سب لوگ پتھر مار رہے تھے اس نے حسین کی یتیمہ بچی کو گود میں لیا شیخ الرئیس کہتے ہیں ایک مرتبہ اس بی بی نے آوازی کہا زینب تم نے پہچانا نہیں کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا کہا زینب میں تمہاری دکھیا ماں بس میں ایک مرتبہ بی بی نے ایک مرتبہ کہا کہ میں حسین ابن علی کی ماں پروردگارہ یہ کونسی ماں ہے جو اس طرح سے آئے پروردگارہ کبھی ولایت کا انکار نہ کی جملے میں نے کہا اس لیے میں پیش کر رہا ہوں سخت جملے ہیں اور میں نے کئی حوالے دیتے ہیں ریاض القص کا شہکارہ آفرنش کا پروردگارہ ایک یتیمہ بچی اب لے کے واپس چلیں کہا بیٹی کیا بات ہے کہاں رو رہی تھی کہا پھوپی اممہ جب میں پشتے ناقہ سے گری میں پکارنے لگی میں نے بابا کو پکارا کہا بابا میرے کانوں سے بہت خون بہا ہے بابا مجھے بڑے تماشے لگے ہیں بابا میں نے میدان کربلا میں چچا باس کو بہت پکارا بابا لیکن چچا باس نہیں آئے ایک مرتبہ اس بی بی نے آگے پڑھ کے مجھے گود میں لیا مجھے بٹھا کے پیار کیا میں سو گئی بس بھئی یتیم بچوں کو بڑی حسرت ہوتی ہے مجھے کوئی سینے سے لگائے حضر علیہ اللہ میں تمام کر دیتا صرف ایک جملے کو پیش کر کے میں مسائل کو ختم کرنا چاہتا ہوں بس بھئی آپ لوگ تھک گئے ہوں گے رو رو کے مسلسل دس دن روتے رہے ہیں دو ہفتے روتے رہے ہیں یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے آنسوں خوشک ہو جاتے ہیں سینے میں درد ہونے لگتا ہے یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے یہ مسلسل رونا جناب سید سجاد کا کام ہے میں اور آپ تو تھک جاتے ہیں ہم سے کہاں رویا جاتا ہے مسلسل عجر علیہ اللہ بس بھئی راوی کہتا ہے کہ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا تو امام حسین سفر میں تھے مکہ سے چل پڑے تھے کربلا کے راستے میں تھے خبر آئی نوز الحج کو شہادت ہوئی جناب مسلم کی میں صرف ایک جمعہ پیش کر کے تمام کر رہا ہوں راوی کہتا ہے خبر آئی امام حسین نے کہا ہے ابباس یہیں خیمے نصف کر دو آج رات ہم یہیں پہ رکیں گے ایک مرتبہ آوازی کا ابباس ذرا میری بہنوں کو بلا دو جناب زینب کبرائی مولو کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کہا بھئیہ کیا بات ہے کہا کہ کوفے سے بڑی بری خبر آئی ہے بہن زینب صاحب میری بہن رقیہ کو بلا دو اب ایک مرتبہ جناب زینب کبرہ بلانے گئیں کہا رقیہ بھائی نے بلایا ہے جناب رقیہ کی دو یتیمہ بچے ہیں جناب مسلم کی بیٹی ہیں جناب آتکہ دونوں ساتھ تھیں ایک مرتبہ دونوں کو کہا کہ مامو نے بلایا میرے ساتھ چلو دونوں بیٹیوں کی انگلی بکڑی جناب رقیہ امام حسین کی بارگاہ میں آئیں جیسے امام حسین نے بہن کو دیکھا نا کھڑے ہوئے ایک مرتبہ اپنا شفقت کا ہاتھ اپنی بھانجی کے سر پہ رکھا جناب آتکہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہاشمی بچی جی سمجھ گئی کہا مامو جان میرے بابا کی خیریت ہے میرے بابا خیریت سے میرے مولا نے کہا بیٹی آج سے میں تیرا باپ ہوں بچی نے فوراں تڑک کہا مامو مجھے بتائیے میرے بابا کیسے ہیں کہا بیٹی آپ کے بابا کی شہادت ہو گئی اب بچیاں تڑک کے رونے لگیں ایک مرتبہ آوازی کا بہن زینب ذرا میری صندوقچی لے کے آؤ جناب زینب صندوقچی لے کے آئیں جس جملے کے لئے میں نے زحمت دی ہے ایک مرتبہ جناب زینب صندوقچی لے کے آئیں میرے مولا نے دو بالیاں نکالی گناوی کہتا ہے میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے جناب مسلم کی یتیمہ جناب آتے کا کانوں میں بالیاں پہنائیں جب بالیاں پہنائیں نا تو ایک چار برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائیں تو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائیں جاتی ہے جب شام غریبہ آئی بچی نے کہا میں یتیم ہو گئی کوئی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے کوئی مجھے نئی بالیاں پہنائیں اتنے میں دیکھا شمر آ رہا ہے جب اس نے سر پہ ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا جب اس نے بالیاں نوچی بی بی نے تڑپ کے کہا بابا آپ کا کردار مختلف ہے بس بھئی اس سے پہلے کہ میں معتم کے لئے کہوں میں ہمیشہ واسطہ دیکھے دعا کیا کرتا ہوں آئیں پہ دعا کی جگہ بڑے پڑا شعب دور سے گزر رہے ہیں مجھے ابھی تک اپنی ماں و بہنوں کی بیٹیوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ لوگوں نے تو صرف مسائب سنے ہیں نا دیکھے تو نہیں نائے آپ لوگوں نے امام سجاد نے دیکھے تھے اب سوچیں کہ کس طرح سے روتے تھی میرے مولا بس ہاتھوں کو بلند کیجئے گا جب آنکھ میں آسو ہوتا دعا رج نہیں ہوتی پہلی دعا کیا کیجئے گا پروردگارہ ایک یتیمہ بچی کا واسطہ بہتے ہوئے کانوں سے خون کا واسطہ امام زمانہ کے غفر میں تعجیل فرما پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے سے تو جلال کا جناب رباب کی جلی گوت کا واسطہ جتنے مؤمن و منات بے اولاد ہیں سب کو الادن آیت فرما بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے پروردگارہ ایک بچی جس کا نام بطول ہے بہت بیمار ہے اور ایک مومن کا نام دیا گیا بہت سے اور لوگوں کے اپنے اپنے ذہن میں لکی آئیے کہ پروردگارہ اس بچی کا واسطہ جو امام حسین کے سینے پہ سو جاتی تھی جب شام غریب آئی نا مانے کا بیٹی خاک پہ سو جاؤ کہ اممہ مجھے خاک پہ سو رہے کی عادت نہیں ہے کہ حسین کی یتیمہ بچی نہیں مل رہی ایک مرتبہ آواز دی جناب زینب نے تو کیا کہا تھا جناب سکینہ نے جناب رقیہ بنت الحسین نے کیا کہا تھا یہ کی جملہ کہا تھا کہ پھپی اممہ جب میں مقتل میں اترینا میں نے بابا سے کہا بابا میرے کانوں سے خون بہرہا ہے بابا مجھے بلاؤ تو کٹے ہوئے گلے سے آواز ہے الیہ الیہ یابونیہ پروردگارہ ہر باپ کو علاق سے محبت ہوتی ہے اور اگر حسین جیسا باب ہو سکینہ جیسی بیٹی ہو تو باب کو بے انتہا محبت ہوتی ہے پروردگارہ اس بچی کے تماشے کھانے کا واسہ ظلم کو ختم کر دے ظلم کا خاتمہ فرما پروردگارہ پوری دنیا میں ظلم ہو رہا پاکستان میں حالات خراب ہیں عراق میں افغانستان میں پروردگارہ شام میں بہرین میں بہت حالات خراب ہیں پروردگارہ سب مؤمنین کی حفاظت فرما ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ بہت سے افراد میں التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مسجاب فرما ہم سب کی آقبت بخیر فرما پروردگارہ زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما پروردگارہ بڑے کنہگار ہیں ہماری کنہگار آنکھوں کا امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما اے صاحب الزمان امام حسین کی سینے کا واسا ان زخموں کا واسا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسا مولا ہمیں قبول فرما لیجئے ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیجئے ربنا تقبل منہ انکہ انت سمیل علیم بحق محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین ماتم حسین یا حسین